یا جوج ما جوج آخر کون تھے؟ کیا وہ بہت لمبے لمبے دیو تھے؟ کیا وہ بلکل چھوٹے چھوٹے سے بونے تھے؟ کیا ان کے بڑے بڑے کان اور لمبے لمبے سینگ ہوا کرتے تھے؟ جب وہ پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے تب وہ کیا کرتے تھے؟ اور اب جب وہ آئیں گے تو پھر وہ دنیا میں کیا کریں گے؟ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مائی نیم از راجہ زیاء الحق اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یا جوج ما جوج فروم دے قرآن اند سننہ سپریٹنگ میتھ فروم ریالٹی سب سے پہلے تو ہم رکھ کرتے ہیں قرآن مسجید کا جہاں پہ سورہ القحف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑے ہی عادل حکمران کا ذکر کیا جس کا نام تھا ذلکرنین ذلکرنین نے اپنی فوج کے ساتھ ایسٹ اور ویسٹ ٹرائول کیا حتیٰ کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جو دو پہاڑوں کے بیچ میں تھا جہاں پر ایک قوم رہتی تھی جو کہ عام زبان نہیں سمجھ باتی تھی اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ ایک ایسے ریموٹ ایریا پر پہنچ گئے جہاں کی عوام جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ انٹچ نہیں تھی اس قوم نے جب ذلکرنین اور ان کے لشکر کو دیکھا اور ان کی پاور اور مائٹ کا آئیڈیا کیا تو انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ اے ذلکرنین یاجوج ماجوج نے یقیناً بہت فساد برپا کیا ہوا ہے تو آپ ہماری مدد کیجئے کہ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک بیریر ایک دیوار کھڑی کر دیں اب دیکھیں یہاں پہ بڑا ایک امپورٹن پوائنٹ ہے کہ ذلکرنین نے ان سے یہ نہیں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں یاجوج ماجوج کو تو ہم ایک سیکنڈ میں ختم کر دیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہمارے پاس طاقت اور پاور بہت زیادہ ہے بلکہ ذلکرنین نے اگری کیا کہ واقعی آپ کی بات سچ ہے کہ ان سے لڑنا ممکن نہیں ہوگا ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک بیریر ہونا چاہیے پھر ذلکرنین نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ کا مال وغیرہ کچھ نہیں چاہیے لیکن مجھے آئرن اور کوپر چاہیے تو ذلکرنین نے دیوار کو مکمل کرنا کے بعد اپنے اوپر کوئی بھی چیز اٹریبیوٹ نہیں کی بلکہ کیا کہا کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے اور جب میرے رب چاہے گا یہ دیوار بالکل لیول کر دی جائے گی اور میرے رب کا وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے میرے دیر پرن سیسٹرز اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ برباد ہوگے عرب کیوں کیونکہ آج یاجوج ماجوج نے اپنی دیوار میں ایک سراخ کر دیا اس سائز کا یعنی آپ نے اپنی دو امیلیوں کو جھوڑتے ہوئے بیان کیا کہ اتنا سراخ آج ہو گیا ہے یہ کب ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور حدیث بھی ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر روز یاجوج ماجوج جو ہیں وہ اس دیوار کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں کریدنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب بھی یہ دن کے آخر تک کام اپنا ختم کرتے ہیں تو ان کا لیڈر ان کو کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلتے ہیں اور کبھی بھی یہ یہ نہیں کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہم کل واپس آ کے لوٹیں گے تو دوبارہ سے کام شروع کریں گے اور جتنی محنت کر کے یہ جب گھر واپس جاتے ہیں اگلے دن جب واپس آتے ہیں تو دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے اور مکمل ہو چکی ہوتی ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا جہاں پہ یہ لوگ جب دیوار کی خدائی کریں گے تو ان کا لیڈر ان کو کہے گا کہ ہم واپس چلتے ہیں لیکن انشاءاللہ کل ہم دوبارہ آئیں گے اور پھر اس کی خدائی کریں گے تو جب وہ انشاءاللہ کہے گا اس دن کے بعد سے یہ دیوار آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اس سے میں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ کہ یاجوج ماجوج کے لیے دیوار کو توڑنا ہی ضروری ہے یعنی وہ اس کو پھلان کر نہیں آسکتے پہاڑوں کی اوپر سے گزر کر نہیں آسکتے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ دیو ٹو ہارش کلائمٹ کنڈیشنز ہیں یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن ان کی کامیابی اسی چیز میں ہے کہ وہ دیوار کا توڑ کر پھر باہر نکلیں دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کے بیچ میں بھی ایک سٹرکچر یا ایک آرڈر ہے کیونکہ ان کا سردار جو تھا وہ ان کو روزانہ کہتا ہے کہ چلو اب کام ختم کرو واپس چلتے ہیں تو وہ ایک ہائرارکی کو یا ایک آرڈر کو مانتے ہیں شاید اس وقت آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن اصل میں یاجوج ماجوج ہیں کون تو یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اور ابن کثیر نے رحم اللہ نے یہ بات اپنی کتابوں میں بیان کی کہ یہ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے بلکہ نو علیہ السلام کے بیٹے یافظ کی نسل میں سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالی آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم تم اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو علیدہ کر دو جو جہنم میں جانے والے ہیں تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ میں کتنے لوگوں کو جنت کے لیے علیدہ کروں اور کتنوں کو جہنم کے لئے علیہ دہ کروں سو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کہ ہر ایک ہزار میں سے نو سو نینانوے جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں ہوگا اب ہمارے لئے تو یہ بہت پریشانکن بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نو سو نینانوے یعنی 999 جہنم میں جا رہے ہیں اور صرف ایک شخص جنت میں جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان کیا آدم علیہ السلام کی ہی نسل سے ہیں اور یہ جو ایک شخص جو جنت میں جا رہا ہے آپ نے فرمایا یہ ہم میں سے یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے میڈیر بین سیسٹرز اب آتے ہیں کچھ ایسی میٹس کی طرف اور لیجنڈز کی طرف جن کی کوئی بنیاد ہمارے دین میں کم از کم موجود نہیں ہیں پہلی بات کہ یاجوج ماجود نہ تو دیونوما ہیں کہ بہت اونچے بلند قد والے اور نہ ہی وہ بلکل بونے ہیں جس طرح سے بعض لوگوں نے مشہور کر دیا دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ ان کے لمبے لمبے کان ہے یا لمبے لمبے سینگ ہیں یا لمبے دانت ہیں اس کا بھی ہمارے پاس کوئی بنیاد ہمارے دین میں موجود نہیں ہے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ذلکرنین نے جو دیوار بنائی تھی وہ اصل میں گریٹ وال آف چائنہ ہے یہ بھی بات بلکل بے بنیاد ہے کیونکہ گریٹ وال آف چائنہ نہ تو آئرن اور کوپر سے بنی ہے اور نہ ہی یہ دیوار ایسی ہے جس کو لوگوں نے ابھی تک عبور نہیں کیا یہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے جہاں پہ آئے دن لوگ وزٹ کرتے رہتے ہیں پھر ایک اور بات یہ یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ذلکرنین جو ہیں وہ ایکچولی الیکزانڈر ڈگریٹ ہے یہ بھی بات بلکل فالس ہے اس لیے کیونکہ الیکزانڈر ڈگریٹ was a disbeliever اور ذلکرنین جو تھے وہ ایک بہت ہی نیک اور اللہ تعالی سے ڈرنے والے اللہ کا تقویٰ رکھنے والے شخص تھے کچھ علماء کی رائے یہ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں شاید کچھ صداقت موجود ہو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ذلکرنین جو ہیں actually he is king Cyrus of Persia اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ذلکرنین کے جو travels تھے east اور west میں وہ king Cyrus کے travel سے بہت ملتے جلتے ہیں دوسری بات کہ ذلکرنین جو ہے the one with two horns اس کی دو طرح کی different تعویلیں ملتی ہیں ایک تو یہ کہ ان کا جو area ہے east اور west کی طرح جس طرح دو سینگوں کی مانند ہے دوسرا interpretation یہ ملتی ہے کہ وہ ایک helmet پہنا کرتے تھے جس کی اوپر دو سینگ ہوتے تھے اسی لئے ان کا نام ذلکرنینہ یعنی کہ دو سینگوں والا king Cyrus of Persia کی جو discoveries ہوئی جو ان کا tomb ملا اور جو ان کے statues ملے ان میں سے ایک statue قابل غور ہے جس پہ دو سینگ بڑے پراملنٹ بھی نمائیاں ہیں اور ان کا character بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ بہت نیک اور با اخلاق انسان تھے تو guys یہ صرف ایک speculation ہے اس کو آپ نے قرآن و حدیث نہیں سمجھنا یہ بعض علماء کی رائے ہے تو اس کو رائے ہی رہنے دیں یاجوج ماجوج کی physical description میں ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی ان کے بال reddish black ہوں گے اور ان کے چہرے جو ہے وہ چپٹے ہوں گے جس طرح کے ایک shield ہوتی ہے again اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہ وہ بنی آدم میں صحیح ہیں اچھا اب آتے ہیں ان لوگ کی طرف جو کہ skeptics ہیں یعنی کہ وہ اتراز یہ کرتے ہیں کہ دیکھئے اگر یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور وہ کسی دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں تو آج کل تو ہم لوگ سیٹلائٹ کے دور میں ہیں تو آج تک کسی نے کیوں نہیں ان کو انویسٹیگیٹ کر کے ڈھونڈ نکالا اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود تو دیکھئے اس اتراز کے جواب میں کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں پہلی بات یہ کہ پوری دنیا جو ہے وہ فولی طور پر ایکسپلورڈ آج تک نہیں ہے اگر ہم oceans کی بات کریں تو صرف 4-5% oceans لینڈ کی بات کریں تو اس میں بھی کئی مقامات ایسے ہیں جو کمپلیٹلی آن ایکسپلورڈ ہیں دوسری بات یہ کہ ہم لوگ as muslims یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی بات کہہ دیتا ہے ہم کہتے ہیں سمیہ نہ ہوا تانا اللہ نے بات کہہ دی ہم مان لیتے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ اللہ نے قرآن مجید میں عصرہ والمیراج کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان سے ہو کر بھی آگئے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو دو عصوں میں بات دیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اسی طرح کے دیگر میریکلز جو ہوتے رہے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں حتیٰ کے سورت القحف جس میں ذلکرنین کا اور یاجوج ماجوج کا یہ قصہ بیان کیا ہوا ہے اسی سورت القحف میں اصحاب قحف کا بھی ذکر ہے جو کہ تین سو نو سال تک سوتے رہے اور بلکل اسی طرح جوان رہے جس طرح اس ٹائم پر تھے جب وہ غار میں جا کر سوئے تھے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ الا کلی شہین قدیر تو اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی کہ یاجوج ماجوج کو ایک بیریئر کے پیچھے روک دیا گیا تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سمیانہ واتانہ ہم نے سن لیا اور ہم مانتے ہیں تو ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے ہی رکھا ہوا ہے اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور ان کا وہاں سے خروج ہو جائے گا حافظ ابن کثیر رحم اللہ کے مطابق یہ جو ایریا ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج ہیں یہ تقریباً آرمینیا اور ازربائیجان کے قریب قریب کہیں ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک شخص تھا جس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یاجوج ماجوج والی دیوار دیکھی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس کی ڈسکرپشن کیسی ہے تو اس نے بتایا کہ وہ ایک سٹرائپس کی فارم میں ہے اور اس بات کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ہاں تم نے بالکل صحیح فرمایا اسی طرح سے اور بھی کچھ روایات ملتی ہیں کہ لوگوں نے جا کے بعد میں بھی اس دیوار کو دیکھا لیکن ان روایات کو ویریفائی کرنا ہمارے لئے آج بہت مشکل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ وسلم اور دجال کا جب مقابلہ ہو رہا ہوگا تو یہ لدھ کے مقام پر ہوگا جہاں پہ دجال کو ختم کر دے جائے گا وہاں پر اللہ سبحانتہ اللہ عیسیٰ علیہ وسلم کو یہ وحی کریں گے کہ بنی آدم میں سے ایک ایسی قوم کو آج ریلیس کر دیا گیا جس سے لڑنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے تو آپ اپنے لوگوں کو لے کر تور کے پہاڑ پر چلے جائیں تو جس وقت یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا عیسیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ تمام بلیورز کو لے کے تور کے پہاڑ پر پناہ لے لیں گے یاجوج ماجوج اپنی کسرت تعداد کی وجہ سے دنیا میں اتنا فساد برپا کریں گے کہ جس چیز کی طرف جائیں گے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے تمام چیزیں کھا پی لیں گے حتیٰ کہ وہ لیک ٹائی بیریس بحر تبریہ تک پہنچ جائیں گے اور پورا کا پورا لیک جو ہے اس کو چاٹ جائیں گے یہاں تک کہ ان میں سے آخر میں آنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر ایک زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا زمین میں فساد برپا کرنے کے بعد اور زمین کی مخلوق کو ختم کرنے کے بعد یہ اپنے تیروں کا رخ آسمانوں کی طرف کریں گے اور جب یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور جب یہ واپس آئیں گے تو یہ خون آلود ہوں گے اصل میں انہوں نے مارا کسی کو نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دھوکہ دے گا کہ ان کے تیر خون آلود ہو کے واپس آئیں گے تو پھر یہ دعویٰ کیا کریں گے کہ ہم نے آج زمین کی مخلوق کو ختم کر دیا اور اب تو آسمان کی مخلوق کو بھی ختم کر دیا مینوائل عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہیتور پہ ایک فوٹریس کے اندر پناہ لے رہے ہوں گے اور روز دعائے کریں گے کہ یا اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے نجات عطا فرما پھر ایک دن کیا ہوگا کہ یاجوج ماجوج کی گردن سے ایک کیڑا نکلے گا جو کہ ان کی موت کا باعث بنے گا اور تمام یاجوج ماجوج اس طرح مر جائیں گے جیسے کہ ایک جسم مر جاتا ہے پھر دنیا میں بلکل خاموشی ہوگی اور اسی طرح کئی دن کی خاموشی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے لوگ ایک دوسرے کو انکریج کریں گے کہ جاؤ خبر لے کیا ہو کہ یاجوج ماجوج جانبوچ کر خاموش ہیں تاکہ ہم لوگ جب نیچے اتریں تو ہمیں یہ ہڑپ کر جائیں لیکن بعض لوگ کا یہ کہنا ہوگا کہ نہیں شاید وہ واقعہ تن مر چکے ہوں لیکن پھر انہی لوگوں میں سے ایک بہت ہی بہادر شخص قلعے سے نیچے اترے گا یہ بات جانتے ہوئے کہ میری موت تقریباً یقینی ہے لیکن جب وہ نیچے اترے گا تو وہ دیکھے گا کہ تمام زمین یاجوج ماجوج کی ڈیڈ باڈیز سے بھری پڑی ہے وہ یہ خوشخبری آکے باقی اپنے ساتھیوں کو دے گا اور پھر یہ لوگوں کے لیے ایک خوشی کا سماہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو ختم کر دیا یاجوج ماجوج کی ڈیڈ باڈیز اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گی کہ زمین پر چلنے کی جگہ تک نہ ہوگی اور بدبو فضاء میں چاروں طرف پھیلی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اٹھوں جیسی ہوں گی شاید یہ کوئی جائنٹ والچرز یا کانڈورز ہوں جو یاجوج ماجوج کی باڈیز کو اٹھا کر اس جگہ پر پھینک دیں گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اس کے بعد چالیس دن تک خوب بارش ہوگی حتیٰ کہ زمین بلکل صاف ستری کر دی جائے گی یہ وہ ٹائم ہوگا جب زمین خوب غلہ اناج پھل اور پھول اگائے گی اور لوگ پیٹ بھر کر کھایا پیا کریں گے یاجوج ماجوج کے بعد بھی حج اور عمرہ بلکل برقرار رہ گا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حج کے فرائز ادا کریں گے مرگر بین سیسٹرز یاجوج ماجوج کے قصے سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے یاجوج ماجوج سے لڑنے کی یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کے بار کوئی ایسے ٹرائلز اور ٹریبلیشنز آتے ہیں جس کے خلاف ہم فیزیکلی کوئی ایکشن نہیں لے سکتے اللہ تعالیٰ نے ان دعاوں کو سنتے ہوئے یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دیا جس نے ان سب کو ایک جسم کی طرح ہلاک کر دیا بلکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو بھی آتا ہے جب بھی ہم کسی ایسے فتنے میں ہو جس سے لڑنے کی ہمارے اندر کوئی سکت یا طاقت موجود نہ ہو تو یاد رکھئے دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت ہمارے پہ آن پڑے بڑے سے بڑا پرابلم ہمارے پہ آ جائے اللہ نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے تو آئیے مل کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آئی وی آفتیں وبائیں ٹال دے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و معن میں رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح معنوں میں سمجھ اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دنیا میں بھی خیر اتا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے This is me, Raja Zawlak signing off Until next time, wassalamu alaykum ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی